بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل انس کمپیٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے ثروب ملتی رہے تو چلی ناظرین یہ جو ہے آپ لوگوں کا مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کیا کہ میں نے اپنا یہاں پہ کورل ڈرہ اوپن کر لیا یہاں پہ جو ہے میں کورل ڈرہ کا نائن ورڈن یوز کر رہا ہوں آپ لوگ جو ہے کورل ڈرہ کا کوئی بھی ورڈن یوز کر سکتے ہیں سب میں میکنگ کا پرسس بالکل سیم ہے تو یہاں پہ جو ہے میرے پاس ایک بینر ہے جو کے آل ٹو آل سی ڈیر فارمیٹ میں ہیں اس کی جو ہے ڈاؤنلوڈ لنک میں آپ لوگ کو جو ہے ویڈیو کے اینڈ میں پروائیڈ کر د روڈ لے لیکن آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے یہاں آپ لوگ کو نیو بینر کو ڈر کرنے کا تریقہ سکھ لینا ہے نیو بینیو دراو کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پہeni انگریڈینٹس سکھا ہوں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جس آئز کا بھی آپ لوگ بینٹر کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ لوگوں نے یہاں پہ ریکٹنگولر ٹھول پہ جا کے اس کسی یہاں پر درو کر لینا ہے جیسا کہ میں نے یہاں پر بائی ڈیفولٹ ایک ریکٹنگولر درو کی ہوئی ہے اس ریکٹنگولر کا جو ہے سائز میں نے انٹیس میں میں نے یہاں پر کچھ رکھا ہے ج geldi آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے منہ انہیں آپ پر جو ہے ریکٹنگولر رو کی ہے باقی جو ہے ہے وہ بینر کے سائزز بغیرہ جو ہے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جس سائز کا بھی آپ لوگ ڈرو کرنا چاہتے ہیں اس سائز کے بھی آپ لوگ جو ہے بینر ڈرو کر سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے ہم لوگ کس طرح سے جو ہے اس طرح کا ڈرو کرنی ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ایک ریکٹنگولر جو ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر کی جانب ڈرو کرنی ہے سو ڈرو کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے سیمپلی دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے شیفٹ سے اپنے کیبورڈ سے سی ای کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ بالکل سینٹر میں آ جائے گی اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے جو ہے اس کی شیف تھوڑی ہم لوگوں نے یہاں پہ کرنی ہے تو سیمپلی ہم لوگ جو ہے یہاں پر جائیں گے شیف ٹول میں یہاں سے ہم لوگ گئے شیف ٹول میں شیف ٹول میں جانے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے اس کی شیپ کو جو ہے ون بائی ون نوٹ کو ہم لوگوں نے یہاں پہ سیlect کر کے جو ہے اس کی تھوڑا سی جو ہے ہم لوگوں نے ہاں پہ شیپ کو کریٹ کر دینا ہے جیسا کہ میں یہاں پر شیپ کو کریٹ کر رہا ہوں تو جیسا کہ یہاں پر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیری سی خوبصورت سے سیٹائل میں جو ہے یہاں پر آپ لوگ شیپ کو بنا سکتے ہیں جتنا بھی خوبصورت بنانے چاہتے ہیں آپ لوگ یہاں پر بنا سکتے ہیں تو یہ شیپ میں نے یہاں پر کریٹ کر لی سو کریٹ کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو میں نے یہاں سے سکپ کیا دونوں کو سیلیکٹ کیا سی ای کا بٹن پریس کیا تو یہ بلکل سینٹر میں آ گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں شفٹ الیون کا بٹن اپنے کی بورڈ سے پریس کرنا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے یہاں پہ 30% کرپٹن کلر فیل کر دینا ہے اور کرپٹن کلر فیل کر لینے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے آٹلائن کو بالکل ختم کر دینا ہے سو ختم کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے اسی کو نیچے کے جانب ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈبلیکیٹ کر لینا ہے سو ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد ہم لوگ پھر ایک بار شیپ ٹول میں جائیں گے اور یہاں سے جو ہے ہم لوگ شیپ ٹول کو جو ہے ہم یہاں سے شیپ ٹول کی مدد سے جو ہے اس کی بھی شیف کو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے سکپ کر لیں گے بلکل اس طرح سے جو ہے میں نے شیف ٹول کی مدد سے ہی یہاں پر میں نے شیفٹ 11 کا بٹن پریس کیا اور اس میں جو ہے میں نے 30 پرسنٹ جو ہے سیان کلر میں نے اس میں فل کر دیا بلکل اس طرح سے اور یہاں سے میں اس کو کر دیا بیک آف پیج پر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے سیمپلی ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے ایک ریکٹنگولر ٹول کی مدد سے ایک ریکٹنگولر ڈرو کرنی ہے اور ڈرو کرنے کے بعد ہم لوگوں نے آنے شیف ٹول میں اور نیچے والی یہ جو ہے ایک کارنر کو ہم لوگوں نے یہاں پر سیلیکٹ کر کے اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ بالکل ڈیلیٹ ہو جائے گی اور اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں بالکل سینٹر میں اور بالکل جو ہے ہم لوگوں نے اس کو یہاں پر کر کے جو ہے اس میں سیمپلی یہاں سے بلیک کلر فیل کر دینا ہے اور یہاں سے ہم لوگ اس کو کنٹرول پیش ڈاؤن سے بیک آف پیش کر دیں گے بالکل اس طرح سے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے سیمپلی ہم لوگوں نے جو ہے اسی چیز کو ہم لوگوں نے یہاں پر ڈبلیکیٹ کرنا ہے سو ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے اس کے ہم لوگوں نے اس کے یہاں سے انگل کو چینج کر لینا ہے سو انگل کو چینج کر لینے کے بعد یہاں پر میں اس کے سائز کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں سو سائز کو چھوٹا کر لینے کے بعد جو ہے بلکل اسی طرح سے جو ہے میں گیا شیپ ٹول میں اور شیپ ٹول میں جانے کے بعد نیچے سے جو ہے ہم لوگوں نے اس کی شیپ کو تھوڑا سا انکریز کیا اور بلکل اس طرح سے جو ہے ہم لوگوں نے اس کی شیپ کو کریئٹ کر لینا ہے جتنا بھی آپ لوگ اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں شیپ پول کی مدد سے شیپ بنا کے آپ لوگ اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں سمپلی میں نے یہاں پہ شیپ کو کریٹ کر لیا اور اس میں جو ہے میں نے یہاں سے بلیک کلر فل کر لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سمپلی جو ہے اس میں میں یہاں سے لکھوں گا ونٹر تو سمپلی میں نے یہاں پہ ونٹر پہلے کا لکھ کر رکھا ہوا ہے سمپلی میں نے ونٹر کو ہی یہاں پہ جو ہے کنٹرول سے فرنٹ آف پیش کیا اور اس میں میں نے یہاں سے بلکہ وائٹ کلر فیل کر دیا اور وائٹ کلر فیل کر لینے کے بعد جو ہے یہاں سے میں نے اس کو جو ہے اس کی میں نے الائیمنٹ کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے دونوں کو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا اور بلکل جو ہے سینٹر آف سرکل کر کے میں نے اس کو بلکل اس طرح سے جو ہے سیٹ کر دینا ہے بلکہ یہ تھوڑا سا سائز کو میں اور چھوٹا کر لیتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ باقی چیزیں بھی اڈچیسٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے ایک سائٹ پہ لکھنا ہے 40% عفر تو یہ میں نے یہاں پہ سمپلی دریک کر دیا کنٹرول پیج اپ کیا اور سمپلی میں نے یہاں پہ اس میں جو ہے وائٹ کلر فل کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سمپلی ہم لوگوں نے اس کو یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈبلیکیٹ کر لینا ہے اور ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد اس میں ہم لوگوں نے یہاں پہ 70% بلیک کلر فیل کر کے کنٹرول پیج ڈاؤن سے بیک آف پیج کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پہ ایک ورڈ یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں جو کہ ہے سیل تو سیل کو میں نے یہاں پہ سمپلی آپ لوگ اس کو کسی بھی فونٹ میں لکھ سکتے ہیں اس میں سے جو ہے میں نے اس کے تھوڑا سے سائز کو میں نے اسکپ کیا اور اس کو جو ہے میں نیچے کی جانب ڈبلیکیٹ کیا رائٹ کلک سے وائٹ کلر میں نے اس میں فیل کر کے بیک آف پیج کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے ایک جو ہے ریکٹانگولر ٹول کی مدد سے ایک ریکٹانگولر جو ہے لانگ سی ریکٹانگولر ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈراؤ کرنی ہے اور ڈراؤ کرنے کے بعد شیپ دول میں چلے جانا ہے نیچے والی نوٹ کو ہم لوگوں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور بالکل جو ہے اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ کر لینا ہے سینٹر میں یہاں پر سے میں نے کچھ اس طرح سے جو ہے میں نے اس کو سیٹ کر لیا سو سیٹ کر لینے کے بعد جو ہے میں نے اس میں یہاں سے جو ہے 30% جو ہے میں نے اس میں سیان کلر فیل کر آ بلکل اس طرح سے آوٹلین کو میں یہاں سے بلکل ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سیمبلی ہم لوگوں نے جو ہے اسی کو نیچے کی جانب ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈبلیگیٹ کیا سو ڈبلیگیٹ کر لینے کے بعد اس میں جو ہے ہم لوگوں نے یہاں سے جو ہے 80% بلیک کلر فیل کیا اور اس کو ہم لوگوں نے جو ہے سیلیکٹ کیا اس اوبجیکٹ کو ایفیکس میں گئے اور پاور کلپ میں گئے اور یہاں سے ہم لوگوں نے کر دیا پلیس انسائٹ کنٹینر اور اس شیب میں میں نے اس کو پاور کلپ کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے یہ 3D سی شیڈ جو ہے اس کی کریٹ کر لی ہم لوگوں نے یہ جو ہے کافی 3D یہاں پر لگ رہا ہے اس کی شیڈو یہاں پر کافی 3D بن گئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے نیچے کی جانب جو ہے یہاں پر ہم لوگوں نے ریکٹانگولر ٹول کی مجھ سے ایک ریکٹانگولر ڈراؤ کرنی ہے ڈراؤ کرنے کے بعد اس کے کارنرز کو یہاں پر سموتھ کر دینا ہے اور بلکل دونوں کو سیلیکٹ کر کے میں نے سینٹر میں کر لیا اور اس میں جو ہے میں یہاں سے جو ہے مسترڈ کلر میں نے اس میں یہاں سے فل کر دیا آوٹلینڈ کو میں یہاں سے بلکل ختم کر دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس شاپ ناؤ کا ورڈ ہے دونوں کو سیلیکٹ کیا سی ای کا بٹن میں نے یہاں پر پریس کیا تو یہ بلکل سینٹر میں آگیا دونوں کو یہاں پر سیلیکٹ کر کے ہم لوگ یہاں سے کر لیتے ہیں اس کو جو ہے اکٹھا اور اکٹھا کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو ہے یہاں پر اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے سو اوکی ناظرین اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس بینر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یہاں سے ہم لوگ گئے ایلیپس ٹول میں اور یہاں پر سے جو ہے کر دینی ہے اسی طرح سے جو ہے مزید آپ لوگ خوبصورت بنانے کے لئے چھوٹی بڑی سی جو ہے آپ لوگ یہاں پہ ellipse shape جو ہے draw کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ draw کر رہا ہوں ellipse shape اسی طرح سے ہم لوگ اب جو ہے ان میں color وغیرہ fill کریں گے جیسا کہ اس میں منیاں سے black color fill کر دیا اس میں black fill کر دیا اس میں black fill کر دیا اور اس میں black fill کر دیا اور باقی میں جو ہے میں یہاں سے shift 11 کا button press کر کے اس میں turn color میں fill کرتا ہوں جیسا کہ میں نے یہاں پہ جو ہے سیان کر دیا 10% پہ yellow کر دیا 100% پہ اور simply ہم لوگوں نے اسی کو آگے جو ہے ہم لوگوں نے fill کر دیا ان سب کی یہاں سے ہم لوگوں نے پکڑ کے outline کو ختم کر دیا اور اسی کو جو ہے یہاں پہ نیچے کی جانب ہم لوگ ڈبلیکیٹ کر دیتے ہیں اور ایک کو ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پہ ڈبلیکیٹ کر دیا سو ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے سب کو select کیا اور select کر لینے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے اس کے size کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیا سو size کو چھوٹا کر لینے کے بعد اسی کو ہم لوگوں نے دوسری جانب جو ہے ڈبلیکیٹ کر لیا سو ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو یہاں سے یہاں پہ جو ہے right click سے ڈبلیکیٹ کیا اور تھوڑا سی اس کی ہم لوگوں نے adjustment کر لی دونوں کو ہم لوگوں نے shift سے select کیا اور control g کا button press کر کے دونوں کو group کر لیا بکس center میں کر لیا اس کو اپنی اور center والی چیز کو بھی ہم لوگوں نے select کیا بلکل جو ہے اپنی rectangular کے center میں کر لیا so finally friends جیسا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہے بہت سی پیارے سے خوبصورت سے style میں یہاں پہ جو ہے ایک web banner draw کرنے کا طریقہ سیکھا ہے تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بسند آئی ہو تو نیچے like کا button ضرور دبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے youtube channel unescomputer and graphics کو youtube کے ویڈیو پر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے red color کے subscribe کے button پر click کر کے ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے اور subscribe کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکن کے button کو press کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے button کو press کرنے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی latest update notification کے ثورو ملتی رہے اوکے ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات